اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ماسٹر وہاں سے واپس جا رہے ہوتے ہیں دوینگ انہیں باہر چھوڑنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے جا پر ماسٹر وینگ کو کہہ رہا ہوتا ہے وہ دونوں میٹ جو ٹریننگ کے لیے جا رہی ہیں جب وہ ٹریننگ کے لیے جائے اکیڈمی میں تو انہیں کہنا ٹریننگ روم میں وہ مجھے ڈوڑے میں انہیں ٹریننگ دوں گا اور ایک اور بات میری یاد رکھنا جو میں نے مستگل کارڈ ایکٹیویٹ کرنے کا بچین کو کارڈ دیا ہے جب وہ اسے ٹرچ کرنے پر دماغہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستگل ویپن جو اپنی سٹینڈنگ لیمٹ پر آ گیا ہے اب اسے ایکٹیویٹ کرنے کا وقت ہو گیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تب تم اپنے ایٹریبیوٹس کو جگہ سکتے ہو ہمیشہ ہی اس طرح بات کو یاد رکھا کرو اور ان بچین جتنا بھی منا کرے لیکن اسے یاد دلانا کہ میں نے تمہیں کیا کہا ہے اس کی کوئی بھی بات مت ماننا تو ٹھیک کہ اب میں یہاں سے جاتا اور کل مجھے یہاں سے شیر سے باہر جانا ہوگا تو وینگ کہہ رہا ہو تو ماسٹرہ فکر مت کرے سارے کام میں کر دوں گا جو آپ نے مجھے آرڈر دیا ہے وہ کام میں ضرور کروں گا یہ کہ اگر ماسٹرہ وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں وینگ جیسے پیچھے مر کر دیکھتا ہے تو لین بچین کو بہت زیادہ خاصی ہو رہی ہوتی ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے ماسٹر نے تو یہ سارا کچھ مجھے ٹرپ کرنے کے لیے سیٹ کیا ہے پھر جب بچین کہہ رہا ہوتا ہے چلو ان سباتوں کو چھوڑو مجھے اور کئی سارے ایپورٹڈ کام ہیں جو مجھے کرنے ہیں تو وہ اپنا سسٹم کو ایکٹیویٹ کرنے تھا اور وہاں برگوش کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ کام اس سے نہیں ہو رہا ہوتا تو سسٹم کو اسے کے رہا ہوتا ہے یہ کرنا بند کردھو تو بچین کہہ رہا ہوتا ہے یہ گولڈ کوئن کوپی کیوں نہیں ہو رہے وہ کوپی کرنے کی بار بار کوشش کر رہا ہوتا ہے تو و円ک اسے دیتھ کر ایلان ہو رہا ہوتا ہے یہ کیا کر رہا ہے وہ کیہ رہا ہوتا ہے لگتا ہے ماسٹر پھر سے بیمار ہو گئے کیونکہ اسے وہاں بس سسٹم نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے بینڈ کو طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ ماسٹر پاگل ہو گئے کر پائے گا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں صبح سے رات ہو گئی ہوتی ہے لیکن انویچین وہی پر لگا ہوا ہوتا ہے کہ گولڈ کوئن کو کوپی کر کے ملٹیپل کوئنس میں گروڑ کر سکے تب اس سسٹم بھی اسے ورننگ دے رہا ہوتا ہے ایسا مت کرو یہ چیز نہیں ہونے والی ہے تب دیکھتے ہیں کہ انویچین کے ساتھ میں وہاں پر وینگ بھی سوڑا ہوا ہوتا ہے جس کے بعد انویچین سسٹم سے پوچھ رہا ہوتا ہے یہ کوپی کیوں نہیں ہو رہا ہے میں تو بہت کر چکا ہوں میں تو ٹرائی کر کر کے تک گیا ہوں لیکن یہ کوپی کیوں نہیں ہو رہا ہے کیا تمہارا کوپی کرنے کا فنکشن کام نہیں کر رہا ہے تو سسٹم اسے کہہ رہا ہوتا ہے والڈ کوئن پر کوپی کرنے کا سسٹم کام نہیں کرتا ہے جس کے بچھن وہاں پر تھک کر سوڑ جاتا اور ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتا ہے جس کے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارنے کے وجہ سے وینگ ہوں میں نین سے اٹھ جاتا اور کھڑا ہوتا پوچھ رہا ہے یا مجھے آپ کو کیا ہوا ہے یہ کہتا ہے وہ وہ خود وہاں پر گر جاتا ہے جس کے بعد یہ سینیاں ہی پڑی کٹ ہو جاتا ہے نیکس دن میں میں دکھایا جاتا لین پچھنے کی طرف جا رہا ہوتا جہاں پر اسے یوں ہنگ شوائی بھی ملتی ہے جو کہ وہ بھی اسے کہہ رہی ہوتی گوڈ مارننگ لین پچھنے کہہ رہا ہوتا ہے گوڈ مارننگ لین پچھنے اسے پوچھ رہا ہوتا یہ ہونگ شوان کیا تمہارے انجریز اب ٹھیک ہو گئی ہے تو یہ ہونگ شوان کیا رہی ہوتی تم خود دیکھ سکتے ہو کہ میری انجریز بلکل ٹھیک ہو گئی ہے جو انجریز مجھے اس کمپیٹیشن میں آئی تھی وہ سب کجا بلکل رین ہو چکی ہے وہ دونوں آگے باتیں کرتے ہو جا رہے ہوتے وہاں اکیڈمی کی طرح سے تین سٹوڈنٹ گزر رہے ہوتے ہیں جو انہیں کی ریک کر کے رہے ہوتے ہیں کیا یہ سچ میں لین پچھنے ہیں اور یہ تو ملزتہ ریفریٹ ہو گیا ہے تب ہی وہاں پر دوسرا موریل بھی ہوتا ہے جو کہ لینویچین کو دیکھ کے کہہ رہا ہوتا ہے یہ کتنا بھی پاپ فور ہو یا لیکن اس کی عادت تو دیکھو اس کی عادت تو چینج ہی نہیں ہو یہ اپنی کلاس ویڈ کو دیکھو حاصل کر باتیں کر رہا ہے جس کے بعد وہاں پر تیسری فیمیل موریل ہوتی ہے جو اسے کہہ رہی ہوتی ہے لیکن ورم سے بہت زیادہ سٹرونگ ہو گئے ہیں اب ہم لینویچین کو دیکھایا جاتا ہے جو کہ ہونگ شان سے پوچھ رہا ہوتا ہے کیا تمہارے یہاں پر برودر اور سسٹر فیملی میں کوئی اور ہے یا صرف تو واقعی سنگل چائنڈ ہو تو یو ہونگ شان کہہ رہی ہوتی نہیں ہم لوگ تو چھے بین برودر ہے ہم لوگ پانچ بینے اور ہمارا ایک بھائی ہے تو لینویچین من میں کہہ رہا ہوتا ہے اس کی ماں نے تو وہ زیادہ برد کر دیئے اب وہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ہونگ شان کیا تمہارے برودر کا نام یو ہونگ شی ہے تو یو ہونگ شان کہہ رہی ہوتی ہے تمہیں کیسے پتا چلا تو لینویچین کہہ رہا ہوتا میں ایک بارے گھوٹل میں گئے تھا تو وہاں پر مجھے ایک ویٹر ملا تھا جو کہ بہت زیادہ سیمپل تھا جس کا نام یو ہنگ شان تھا تو جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ تمہارا وہ بھائی ہے کیونکہ دولوں کا نیوی ایک جیسا ہے تو یو ہونگ شان کہہ رہی ہوتی ہے بلکل وہ میرا بھائی ہے اور ہم لوگوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے ہمارے گھر کو چلانے کے لیے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے اور ہمیں لوگوں کو بھی گریٹیوی کی سپورٹ کے لیے ہمارا بھائی وہاں پر کام کرتا ہے کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ غریب ہیں ہمیں رہنے کے لیے زندہ رہنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے اور مجھے معاف کر دو ہمارے گھر کی باتیں سن کے تمہیں کچھ بورنگ محسوس ہو رہا ہوگا تو لینے بچین کے رہا ہوتا نہیں یہاں پر کئی سارے سے لوگ ہیں جو زندہ رہتے ہیں اور کھاتے پیتے اور سوتے ہیں لیکن تم لوگ ہو جو اپنی فیملی کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور اپنے لیے محنت کرتے ہو مجھے تم لوگوں پر بہت زیادہ فخر ہو رہا ہے تو یوں ہنگ شوائی کہہ رہی ہے اور برودر آپ کا بہت بہت شکر ہے جس کے بعد وہ لوگ آگے بڑھتے میں جا رہے ہوتے ہیں جہاں وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں تمہارے برودر سے ملا تھا وہ ایک پروپلم میں پس گیا تھا میں نے اس کی وہاں پر مدد کی تھی تو یوں ہنگ شوانگ کہہ رہی ہوتی ہے مجھے پیرے برودر نے دو دن پہلے بتایا تھا کہ وہ کسی مسئلے میں پس گیا تھا جس کی وجہ سے اسے کچھ لبار پڑی ہے تو لین میں چین من میں کہہ رہا ہوتا لگتا ہے اس کے برودر نے اسے سچائی نہیں بتائی ہے شاید یہ فین شو بائی نے اسے طریقہ بتایا ہوگا اس کی وجہ سے اس نے اپنے سیسٹر سے جھوٹ بولا ہوگا تاکہ اس کی اصلیت کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ گیر برودر گینگ کا میمبر ون چھپا ہے تب ہی وہ دو روا سے آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر کچھ اوٹی سے پر موجود ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو گوڑ ورنگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ان کو اگنور کر کے آگے آ جاتے ہیں تو وہ پرر پر اس سے غصہ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہو آگے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے وہاں پر بائی جنگ آ جاتی ہے جو کسیدھا بھاگتے ہوئے لین بچین اور بائی ہاؤنگ شان کے پاس آ جاتی ہے جس کی وہ زیادہ سانس پھول گئی ہوتی ہے لگتا ہے وہ کئی دور سے بھاگتی ہوئے آ رہی ہوتی اور کہہ رہی ہوتی ہے میں نے فائنلی گنگیاں کہہ رہی ہوتی لین بچین اگر تمہیں میں کوئی اوفر دوں تو پھر تم میرے ساتھ کیا ٹریننگ کر سکتے ہو ہاں تم مجھے بلکل ریجیک نہیں کرو گے کیا ایسا ہوگا اگر میں تمہیں ٹریننگ کرنے کے 20 سلور کوئن دوں گی تو لین بچین کہہ رہا ہوتا ہاں یہ چیز اچھی ہے اگر تم اس طرح کرو گی تو میرا بہتا فائدہ ہو جائے گا تو بھائی گنگیاں کہہ رہی ہوتی میں جانتی تھی تم پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو لیکن ان بچین کہہ رہا ہوتا لیکن اس بار میں تمہیں ساتھ پھر بھی نہیں چلوں گا تم کسی اور کو ڈونڈ لو تو بھائی گنگیاں کہہ رہی ہوتی کیا ہم بیسوں کو بھی منا کر رہے ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کیا وجہ ہے پیچھے پیچھے اسے اشارہ کرتا ہے جب پیچھے موڑتی ہے پیچھے ماسٹر چو کھڑا ہوا ہوتا جس کو دے کر پوچھ رہی ہے تھی ماسٹر یہاں پر کیا کر رہے تو ماسٹر چو ہان کے رہا ہوتا لین بچین میرے ساتھ ٹیمپل جائے گا اسے وہاں پر جا کر اس کا میسٹیریس ویپن کو جگہنا ہوگا اور تمہارا لیول اتنا اپگریٹ نہیں ہوا ہے کہ تم اپنے میسٹیریس ویپن کو جگہ سکو اس لیے تمہیں اب یہی پر رہنا ہوگا تم ہمارے ساتھ نہیں چاہ سکتی ہو جس کے بعد لین بچین ان دونوں کو گوڈ بائی کہہ کر ماسٹر چو ہان کے پاس آ جاتا ہے جس کے بعد تین شفٹ ہو جاتا ہے وہ دونوں بی ہائی ایمپائر میں آ جاتا ہے جہاں ماسٹر چو ہان اسے بتا رہا ہوتا ہے بی ہائی ایمپائر میں جو لوڈ ہے وہ سوارڈ لوڈ کے لادہ ہے اور کئی سارے سوارڈ من شفٹ جو ہے وہ یہاں سے نکلے اس لیے سٹی کو ایمپائر آف دی سوارڈ کہا جاتا ہے اور ماسٹر چو آن لین بچین کو ایڈوائز دے رہا ہوتا ہے یہاں اور کوئی بھی بکواس مت کرنا اور نہ ہی کوئی ایسی بات کرنا جس سے وہ گوڈ ناراض ہو جائے اب لین بچین من میں کہہ رہا ہوتا ہے میں تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا یہ تو ماسٹر مجھے یہاں دیکھ کر آئے ہیں اور ماسٹر میرے مستیرز ویپن کو اویکن کرنا چاہتے ہیں دب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیمپل کا گیر کھل جاتا ہے اور وہ دونوں ٹیمپل کے اندر آ جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیمپل کی لارڈ خود ان دونوں کو ویلکم کرنے کے لیے آئی ہوتی ہے جس کا نام لوڈ کین ہوتا ہے جو ان کو ویلکم کر رہی ہوتی اور کہہ رہی ہوتی ہے لورڈ لینڈ کو دیکھنے کے بعد لین بچین کہہ رہا ہوتا ہے لورڈ لینڈ تو بالکل لینڈ چینک کی طرح مجھے لگ رہی ہے جس کے بعد انہیں لوڈ کین انہیں لوڈ آسوارڈ سٹیچو کے پاس لے کر آ جاتی اور کہہ رہی ہوتی ہے تم دونوں اس سٹیچو کے سامنے جھگ جاؤ اور اپنی ایک سیکریفائس کے طور پر کوئی قیمتی چیز اسے بیٹ چڑھا دو لین بچین اس سٹیچو کو دیکھ کے کہہ رہا ہوتا ہے کیا لورڈ آس وارڈ ایک گوڈیس ہے اور لین بچین نوٹس کرتا ہے کہ اس ٹیمپل کے اندر جتنے بھی پریسٹ ہوتے ہیں وہ سب لوگ فیمیل واریرز ہوتی ہیں جس کے بعد وہ دونوں لورڈ آس وارڈ کے سامنے جھگ جاتے ہیں تو ماسٹر چوہان کہہ رہا ہوتا ہے سنسیر ماسٹر آپ کا بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ نے ہمارے پورے نوٹس کی پروڈکشن کی ہے اور ان بچین کو کہہ رہے ہوتے ہیں تم ملکہ دیان سے دیکھنا یہاں پر تمہیں کوئی میجیکل جیس فیل ضرور ہوگی تب ہی بچین من میں کہہ رہا ہوتا ہے ماسٹر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا لڑکیاں کیسی ہوتی وہ یہی لڑکی تھی جس نے مجھے یہاں پر اس دنیا میں ٹریپ کیا ہے مجھے تو اب ان لڑکیوں پر بروسہ ہی نہیں ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ماسٹر چوہان اپنا سیکریفائس کے طور پر ایک بلو سٹور نکالتے ہیں اور وہاں پر ایک تھالی پر ریکھ دیتے ہیں جس کے بعد وہ بچین کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچین وہاں پر آئیزار گولڈ کوئی نکالتا ہے تو ماسٹر سے کہہ رہے ہوتے ہیں اسے واپس لو اور کیا تمہارے پاس کوئی قیمتی کرسٹن نہیں ہے اسے بہت چڑھاؤں تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر سسٹم کیوں سے آواز آ رہی ہوتے گئے ایک تمہارے پاس نیو فرینڈ ریکویسٹ آئی ہے تو اسی سیر کے ساتھ یہ اپیزوڈ یہاں پر انڈ ہو جاتا ہے تمہیں تین ایکس اپیزوڈ میں تھانکس پور واشنگ